فیسٹیول سیزن ہے ڈیمانڈ یہاں پر بڑھتی ہے لیکن اگر ہم اوورال نمبرز اب تک کہ یہاں پر دیکھیں تو اگست کے مہینے میں جو امپورٹس ہیں وہ یہاں پر کافی حد تک گرتے ہوئے نظر آئے ہیں سی کی ریپورٹ کے حساب سے سولہ پرسن کی گراوٹ ہے اور سوپا کی ریپورٹ یہ آج ہی آئی ہے اس کے حساب سے بھی یہاں پر گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے امپورٹس میں لیکن کس طرح کی ایویلیبیلٹی ہے اب آگے جا کر سپٹیمبر کے مہینے کے لحاظ سے فیسٹیول سیزنز میں یہاں پر کیا دیکھنے کو ملے گا اور بھارت جس طرح کا مکس ہے ہمارے پاس کون سا ایڈیبل آئل زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے اس پوری چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سولونٹ ایکسٹیکٹر اسسوسییشن آف انڈیا کے ایڈی دکٹر بیوی مہتا اور آل انڈیا کارٹن سیڈ کرشر اسسوسییشن کے چیئرمن سندیب بجوریا آپ دونوں کا کارٹن میں سواگت ہے ڈاکٹر میتا پہلے تو آپ سے نمبر سمجھ لیتے ہیں اور کھوکنگ آئل ایمپورٹس میں یہاں پر سولہ پرسن کی گراوٹ آگست کے مہینے میں دیکھنے کو ملی ہے کیسے آپ یہ نمبرز ریڈ کر رہے ہیں میڈم اپ دیکھیں نامبر لیکن سے زیادہ تیل آیا تھا ایکسٹس آیا تھا اس کی کمپر میں آگست کی کمپر کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو سولہ پرسن گراوٹ لے اور آپ دیکھیں نامبر up to the august ہر لیت تین پسند کا ہی فرق پڑا ہے اور اگلے دو مینے میں جو لگ رہا ہے کہ کمسا اٹھے سے چیس لاکھ تن تیل آئے گا means total import for the oil year 2023-2022 ending october could be about 160-175 جو last year تھا 164 so practically we will be reaching importing the same quantity اس کا مطلب کیا ہوں کہ جو آپ کو ایک میلے تن زیادہ تیل چاہیے وہ ڈومیٹری سے ملا ہے اس کے لیے وہی نمبر پہ بھوڑکے ہوئے ہیں نہیں تو ہماری پرائزیں بھی گریتی کندوشن پڑھا ہے پھر بھی import نہیں بڑھ رہا ہے وہ ایک اچھی نیسانی ہاں جی ہاں جی جیسے آپ نے کہا کہ آپ overall سال کے لیے یہاں پر 165 لیک ٹرنز کیس آپ سے دیکھتے ہیں تو پچھلے سال کے comparison میں اگر یہ بڑھت نہیں ہے تو overall جو import dependency ہے آپ کہیں گے وہ اب تھوڑی سی stable ہوتی ہوئی یا stagnant ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے یا اسے about 60 between 60 and 65 percent ہم ہاں جی سندیب جی آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جہاں تک sun کے numbers ہیں اس میں بھی یہاں پر گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے soya bean میں بھی ہلکی سی گراوٹ ہے of course indian crop ہی اس بار اتنی بہترین ہے آپ یہ numbers کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے sun oil اور soya bean oil ہمارے پاس soya bean میں تو اچھا کو امپورٹ ہوئے پھر بھی اور sun oil پچھلے مہینے سے کم ہوا ہے لیکن یہ sun oil کے لیے جو کو ڈیمانڈے سال کی وہ دہی لڑک ٹھن ہر مہینے کی ہے تو بس اتنی میٹ ہو جائے تو جو مہینے میں ایکسس آ جاتا ہے وہ اگلے مہینے میں کم آتا ہے اسی طرح سے ان کا چل رہا ہے تو آئی تنگ ہمارے پاس انہف کونٹیٹی امپورٹی ڈھول ایل 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 ہے انڈیا کے سپورٹ پہ اور کہیں کوئی شوٹیج کی جگہ نہیں ہے اور ساتھ کی ساتھ میں ہمارے پاس میں ڈومیسٹک کروپ میں جو سرسو کا پچیس لاک ٹھن کا سٹاک پڑا ہویا ہے نافیڈ کے پاس میں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سٹاک کو ابھی جو نافیڈ نے پروکر کیا ہے اس کو دھیرے دھیرے وہ نومبر ڈیسمبر میں اور جنوری میں اس سٹاک کو باہر نکالے اور ہر مہینے وہ ساتھ اٹھ لاک ٹھن بیچ کے تو اگلے فروری تک اس کو نیا سیزن سرسو کا آئے گا جب تک اس کو پورا فینش کر دیں تو وہ نئے سامنے کے لئے کسانوں کو ہلپ کرنے کے لئے کھڑی ہو جائے یہ بہت ضروری ہے بکاوز کرشنگ بھی انڈسٹری کو ملنا ضروری ہے سیڈ ادھی صرف گورنمنٹ کے سٹاک میں جائے گا اور کرشنگ نہیں ہو پائے گا تو وہ ہمارے لئے ایک نقصام کی بات ہے تو آئی تھنگ ابھی جس طرح کا پیٹن ڈیبلوک ہوا ہے انپورٹڈ آئل سفیشن ڈبلبل ہے لوکل پرائیسز بھی تھوڑی سودر گئی ہیں اور ساتھ کے ساتھ میں یہ سٹاک کو آدھی ریلیس کریں وہ بڑے سمجھ جنباری میں تو یہ سب محول کو دیکھ کے ایک ڈومستک اور امپورٹ میں ایک سمنھوے آ جائے گا اور وہ سمنھوے آنے سے انڈین جو آئل سیٹ سیکٹر ہے اس میں بھی اچھی جان بنی رہے گی تیواروں میں کنزومرز کے لئے کوئی دکت نہیں ہے ایناف تیل ہمارے پاس ہے پام تیل کا جو امپورٹ ہم نے بنتا ہوا دیکھا ہے اگر یہ کوٹر آن کوٹر کا جو ڈیکلائن دیکھنے کو مل رہا ہے کافی سٹرونگ ہے یہ یہاں پر اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ ڈاکٹر مہتا آپ بات کریں پام نورمالی انڈیا امپورٹنگ اپورٹ 8.5 to 9 ملنے ٹل آپ ڈاکٹر مہتا ہے پر پام میرا کہ پام کی مردی پتہ ہے اور پام کی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہے جو حال ہے کھل ایک ہی جو چھنٹا کا بیس ہے کہ پام کا جو بیویسی بڑھ رہے ہر سال ابھی جو سن رہا ہے کہ اپنی پیوٹنٹر سے بیسی بھی تھے مطلب اتنا آپ کا پاملویل گوڑھ پر پھر ایڈرگی تو کرنی پھر ایڈرگی کم ہو جائے گی پر سیم ٹیم فورچنٹلی انڈیا میں جو پامول کا گروت ہو رہا ہے پہلے جو تین ساڑھے تین لاکھ ٹن گنتے دے لوکل پروڈکسن آج ساڑھے چھار لاکھ ہو جگیا ہے میرے اگلے تین یا چار سال میں یا تو پانچ سال میں تس لاکھ ٹن کا لوکل پروڈکسن بڑھتا رہے گا آگے جا کے اب کس طرح کی اویلیبیلٹی رہ سکتی ہے دوکٹر میتا کیونکہ جیسے مسٹر بجوریا نے کہا کہ کوئی پروڈکسن نہیں ہے ایناف سٹاکس ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا 165 لاکھ ٹن ہے اس کے آس پاس ہی ہم یہاں پر سال ختم ہوتا ہوا نظر آئیں گے فیسٹیبل سیزن کو لے کر کوئی چنتہ نہیں ہے پاپلائیس ہے آج اگر آپ سٹاک بھی دیکھیں تو انسی سلاک ٹن کا سٹاک پلس ہمارے پاس ابھی برسطہ سے کافی پڑھا ہے ناپیڈ کے پاس پڑھا ہے ساٹھ میں سوائبین بھی پڑھا ہے تو دومیزن سی بیسی کلی وی نید ایباوٹ ٹوینٹی لیک ٹن آف آئل پر مان اگلے دو مینے کی بات کریں سپٹمبر آفٹوبر کو آپ کو چالیس لاک ٹن تیل چاہیے اس میں سے اٹھے سے تیس لاک ٹن تو امپورٹ ہونے والا آئیے دس لاک ٹن آپ کو دوسرے سے زیادہ مل سکتا ہے دومیزن میں سپلائی چین کمفرٹیبل اور پرائز بھی ابھی دیکھیں تو کمفرٹیبل ہے حال ایک ہی جو چنٹا کا سوائبین کا ہے سوائبین آج جو چل رہا ہے جو MSV کا ڈیکلین کیا تو اس کے وجہ مارکٹ میں جان آئیے کسان میں جان آئیے ایک مہنے کے پہلے چار ہزار دو سو پچاس تا سوائبین پر چونٹر ہوئی ٹوٹی ٹو کنٹیس سوری ہائی پروٹین کنٹے پر نام ابھی تو اس سے جو جیسے دین جو چارجہ دو سو پچاس ابھی چارجہ چہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے رکھنا نہیں چاہیے گورنٹوں اور بھی ایکسن لینا چاہیے خاصلہ بھی اپنٹ ڈوٹی پر تب تک نہیں بڑھا ہے تب تک ڈسپیریٹی چلے گی اور سوائبین کرس نہیں ہوگا اور آج آئیل میں بھی ڈسپیریٹی ہے آئیل میل میں کی مارکٹ ٹوٹ رہی ہے سارے چیز دیکھ کے گورنٹ کو جلدی سے جلدی سوٹنا پڑھے کہ بھی ڈوٹی بڑھا ہے تاکہ آج جو نئی سیزن آ رہی ہے اگلے چار وک میں وہاں بھی کسان کو سہی دام میٹر ہے اپسلوٹل ایمپورٹ ڈوٹی کی ایک گوہار ہے ایمپورٹ ڈوٹی کی جو یہ گوہار ہے پچھلے سال بھر سے چلتی ہوئی دیکھئے ہم نے لیکن یہاں پر ابھی تک کوئی ایمپیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے مسٹر بجوریا آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ کل بھی ایک میٹنگ تھی ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ بھی چلا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میٹنگ میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا اب اسے پوسپون کر دیا گیا ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہاں پر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ایک مہینے میں بھی یہاں پر شاید کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ جو میٹنگ وہ ہوئی ہونے والی تھی وہ اب اگلے مہینے ایک لیس تاگیت کر دی گئی ہے دیکھئے اندر کی بات تو ہمیں پوری سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ہمارے خیال سے جو سیچویشن ہے اس کو دیکھ کے ایمپورٹ ڈیوٹی کو بڑھنا گورنمنٹ کے لیے بہت جروری ہے اور بہت جلدی ضروری ہے بکوز ابھی دیکھیں کسانوں کا مہنسٹر میں سواہب ان کی فصل آ جاتی ہے سیکنڈ آپ ستم بڑھونگوٹ سے اور اکٹوبر میں تو سب جگہ پہ آ جاتی ہے تو اس کو دھیان رکھتے ہوئے دیلے کرنے کا تو کوئی تکھاس نکلتا نہیں ہے اور اس کو بڑھانا چاہیے اور بڑھانے سے یہ سمندوہ بڑھور آئے گا تو ہم اس چیز کے لیے ہوتفول ہے اور ایٹموسفیر بھی ایسا ہے کہ اب آپ نہیں بڑھاؤ گے تو پھر آپ کسانوں کے لیے بہت بڑا انجسٹس ہو جائے گا مستر بجوری آپ کہیں گے کہ وہ سرکار نے شاید وہ قدم لے لیا ہے کہ ایمیس پی پہ سرکار سے خرید ہو جائے گی کنزیومرز کے لیے یہاں پر ٹھیک ٹھیک پرائیسز مل جائیں گے تو ایز آف ناؤ for the next two months festival season ٹائیڈ اوبر ہو جائے گا یا یا مطلب وہ بات ضروری ہے اور festival season ٹائیڈ اوبر ہو جاتا ہے لیکن at the same time گورنمنٹ کو ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے یہ ایڈوانٹیج بلے گا کہ ایمیس پی پہ ان کو خود کو اتنا زیادہ مال پر کیور نہیں کرنا پڑے گا automatically private trade بھی وہ ریٹ پہ سارا دے دے گا وہ بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے گورنمنٹ کو اور اس میں گورنمنٹ کو ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے revenue ملے گا اور یہاں ایمیس پی آپریشنز میں خرچہ کم کرنا پڑے گا تو یہ سب باتیں ہیں تو ابھی میرے خیال سے یہ سب ان کے وچارہ دین ہے and let us hope and keep our fingers cross کس طرح سے وہ decision لے کے آگے بڑھتے لیکن جو کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے well absolutely وہی ایک چیز باقی ہے اور وہی ایک چیز انڈسٹری کافی سمجھ سے مانگ بھی رہی ہے اور کافی سمجھ کہ اگر ہم یاد دیکھیں تو I think پہلے جب ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی شروع کری تھی وہ شاید ایک سال پہلے تھا لگاتار وہی conversation ہے سرکار نے ابھی تک یہاں پر کچھ step نہیں لیا ہے اس کے بارے میں کسانوں کے لئے of course یہاں پر کافی کچھ کیا گیا اور جس طرح سے ہماری commerce seki سے بات ہوئی ابھی اسی ہفتے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ for consumers انہوں نے ensure کیا ہے کہ prices یہاں پر نہیں بڑھیں لیکن import duty کو لے کر ابھی بھی یہاں پر ایک big question mark thank you dr. mehta mr. bajori آپ دونوں کا ساتھ جوڑنے کے لئے اور of course ان numbers پر react بھی کرنے کے لئے ایک break ساتھ جوڑنے کے لئے